السلام علیکم تمام دوستوں کو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر گارننگ کر رہے ہوں گے نہیں کر رہے تو سوچ ضرور رہے ہوں گے سوچ نہیں رہے ہوں گے اگر سوچ لیا تو بیج خریدنے کا سوچ رہے ہوں گے یا مٹی وغیرہ کٹھی کرنے کا سوچ رہے ہوں گے ہم نے جو پودے ٹرانسپلانٹ کہیے تھے سیڈلنگ والے تو وہ بالٹنگ کے اندر اس کی اپڈیر دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ دوست ساتھ ساتھ گارننگ کو اچھے طریقے سے اچھے انداز سے سیکھ سکے تو اس کے لیے یہ دیکھیں بالٹنگ کے اندر میں نے کیا لگایا ہوئے میں نے لگایا ہوئے پھول گو بھی اور بروکلی کے پودے وہ سیڈ پہ ہیں پھول گو بھی والی لائن اور یہ والی ہے لائن ہماری بروکلی کی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہیلدی پودے ہیں میرے اور ان پودوں کے اندر ابھی ہمیں کیا چیز ڈالنے کی ضرور پڑ گئی ہے کہ ابھی ہمیں ان کو لگائے ہوئے کوئی دس دن ہو گئے ہوگے تو اس کے اندر ہم نے اب خاد ڈالنی ہے خاد میں اگر میرے پاس ورمی کمپوسٹ نہیں ہوتی تو میں گائے کے گوبر کو ڈالتا پرانے والے گائے کے گوبر کو اور پانی کے اندر بھگوک اور میں نے ڈالنی تھی پانی کے اندر بھگوتا 24 گھنڈے کے لیے اس کے بعد اس کا پانی اور وہ ویسٹ اس کے اندر ڈال دیتا سیم اس طریقے سے آپ بھی کریں گے اگر ورمی کمپوسٹ ہے تو اس کو بھی آپ پانی کے اندر بھگوکے ڈالیے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودوں کو جلدی خاد کا اثر ملنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہے پیور اورگ اگر آپ کیمکال استعمال کرتے ہیں تو آپ یوریا خاد اس چیج کے اوپر ڈالنے والے ہیں ایک پودے کے لیے 35 سے 40 دانے آپ یوریا خاد کے استعمال کرنے گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے ورنہ آپ کے پودے جل بھی جائیں گے اورگینک خاد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جیادہ بھی ڈال جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا اُلٹا پودے کو فائدہ ہی ہوتا ہے اس کا اورگینک خاد آپ کو ہر 8 دن بعد 9 دن بعد استعمال کرنا ہوتی ہے کیمیکل کھاد آپ کو پندرہ سولہ ستارہ دن بعد جا کر استعمال کرنا ہوتی ہے ابھی جب تک یہ پودہ دیڑھ فوڈ تک نہیں جاتا تب تک آپ یوریا کھاد استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے اندر این پی کے کھاد استعمال کریں گے این پی کے کھاد کیا کرتی ہے اس کی ویجیٹیر گروتھ کو بھی برقرار رکھتی ہے اور جو اوپر سبزی لگتی ہے اس کو بھی بہت اچھا سائز کا بناتی ہے اور زیادہ لگاتی ہے دیکھیں اس طرح کہ آپ پلاسٹک کنٹینر لے کر گارننگ کر سکتے ہیں ایک میں ویڈیو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کروں گا کہ پلاسٹک کنٹینر کہاں سے گریتے ہیں ان کو لاکر پھر ان کو گملوں کے اندر کیسے کنورڈ کرتے ہیں تو سیم طریقے سے آپ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو کھاد کا بتا دیا یہاں پہ آجیں یہ دیکھیں ٹوکری ہیں ملے پہ سبھی بھی پڑی ہوئی ہیں یہ ٹپ کے اندر میں نے بند گوبی کے پودے لگائے ہیں یہ بند گوبی ٹوکریوں کے اندر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ والی بند گوبی ایک ٹوکری کے اندر ایک پھول یہ پھول کا سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے اور بہت لذیذ بنتا ہے ان کو بھی یہی آپ کھاد ڈالنے والے ہیں یہاں پہ نوڑ کر رہا ہوں کہ پانی کا بہت زیادہ دوستوں کے ایشو ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے اندر نمی اچھی خاصی اور دو دنوں سے نمی ہے ابھی یہ چار پانی دن نہ اگر ڈرائے ہو تو میں نے پانی نہیں دینا بے فکر رہیں کرمیوں کے اندر ہمیں ہر روز پانی دینا پڑتا ہے ونٹر سیزن کے اندر آپ کو پانی دن بعد چار دن بعد دس دن بعد بھئی جا کر پانی دینا پڑ سکتا ہے یہ ہوئی نا بات ونٹر سیزن کی ونٹر سیزن میں پانی بہت کم استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ پانی دے دھڑا دھڑا پانی ڈالتے رہیں گے تو پودہ آپ کا مر جائے گا پودہ کہے گا آپ نے زالموں مجھے تو پانی پلا پلا کے آپ نے مار دیا ہے تو یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا اپنے پودوں کے لیے تو مجھے میرے کہ آپ کو یہ وڈیو انفرمیشن والی اچھی لگی ہوگی اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی ابھی جو بھی اپ ڈیٹ آئیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کوئی سپری کرنا ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی تو ابھی تھی آج کی ہماری خات کے اوپر تو خات کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ملتا ہے کہ نیکس ڈیٹ کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ بائی بائی